آئیں ڈاکٹروں کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کریں مگر کیسے؟ اسلام ایک میڈیکل سائنس یعنی قرآن بتاتا ہے کہ انسانی صحت کا راز قرآن کی تین آیات میں ہے انسانی تاریخ کی سب سے سنسنیخیز تحریک جسے پڑھ کر ہم ہر بیماری سے بچ سکتے ہیں مصر کے ڈاکٹر اماد فہمی جو کہ ایک ماہر غزائیت ہیں اور مٹاپے کے معالج بھی ہیں انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بتایا کہ انسانی صحت کا راز قرآن پاک کی تین آیات میں پینہا ہے نمبر ایک کھلو وشربو ولا تصرفو سورة العراف آیت اکتیس ترجمہ کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو اس کی تشریح میں ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ اکثر ڈاکٹر نشاستے اور چکنائی سے منع فرماتے ہیں حالانکہ یہ دونوں انسانی صحت کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اصل چیز جس سے منع کیا جانا چاہیے وہ حد سے تجاوز ہے نمبر دو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ سورة الانبیاء آیت تیس ترجمہ پیاس لگے یا نہ لگے پانی ضرور پیجئے طبی میار کے مطابق ہر شخص اپنے وزن کے ہر ایک کلو پر بیس ملی گرام پانی پیئے مثلاً اگر کسی کا وزن ستر کلو ہے تو وہ ستر ضرب تیس یعنی اکیس سو ملی گرام یعنی دو لیٹر اور سو گرام تقریباً آٹھ گراس پانی روزانہ پیئے یہ جگر گردوں اور دل کی اچھی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے نمبر تین وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَا رَمَعَشَا سورة النبا آیت دس اور گیارہ ترجمہ اور رات کو پردہ پوش اور دن کو ماش کا وقت بنایا ڈاکٹر فہمی کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سویا جائے اور صبح جلدی اٹھا جائے یہ سب سے بہترین نسخہ ہے جو آپ کو نہ موٹا کرے گا اور نہ ہی بیمار کرے گا اسلامی طرز پر زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھئے خدا بند کریم نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے جبکہ آج کا نوجوان رات کو تین تین چار چار بجے تک جاگتا ہے اور جس وقت اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے آج کا نوجوان سونے لگ جاتا ہے سب سے بری ترتیب ہی یہی ہے اللہ نے جو انسان کے جسم کا ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ صبح ناشتے کو بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے دوپہر کی روٹی ناشتے سے قدر کم کھانی چاہیے اور رات کی روٹی کو بالکل کم کھانا چاہیے آج اگر ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھیں تو ہم صبح کو ناشتہ کرتے ہی نہیں ہیں ناشتے کے ٹائم پر سوتے ہیں اور رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں جب ہم رات کو سوتے ہیں تو یہ سارا کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر اکثر زہریل مواد پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے ہم نے خداوند کریم اور قرآن پاک کی ہر اس بات کو چھوڑ دیا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے